پاکستان کے حوالے سے اور جناب پرویز مشرف صاحب کے مختلف کیسز کو جس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کی ارازی بھی ہیں ان کی پلوٹس بھی ہیں ان کے فارم ہاؤسز بھی ہیں اور بے شمار جائداد ہے پہلی بات تو یہ کہ اتنی جائداد ہو کیسے گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو لک آفٹر کر رہے تھے سچائی کی تلاش میں تھے مگر جنرل صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے سیلف امپوزڈ اپنے پر جو ٹائم گزارا باہر پاکستان سے باہر گزارا مگر ان کی باڈی پاکستان آئی بھی جہاں ان کی تدفین تھی وہاں تدفین بھی ہوئی ان کا پورا آنر بھی دیا گیا آپ کیا فرمائیں گے اس تمام کے بارے میں بات دراصل یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب وہ اپنے عامال کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس پیش ہو چکے ہیں اور دیکھا جائے تو یہی ہونا تھا کہ وہ فوت ہو گئے اور یہ ان کی میں سمجھتے ہوں کہ فیملی کا حق تھا اور ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی اگر اس کی خواہش ہے کسی جگہ دفن ہونا تو وہاں سے دفن ہونا چاہیے ان کی فیملی کی خواہش تھی کہ ہم پرویز مشرف صاحب کو پاکستان میں لے آئیں گے اور پاکستان میں تدفین کریں گے ہونا بھی یہی چاہیے تھا اور اگر کوئی ان کا نماز جنازہ اٹینڈ کرنا چاہتا تو وہ جا کر اٹینڈ کر لیتا جیسے ہوتا ہے لیکن یہاں یہ ہوا کہ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں اطلاع آ گئی کہ جی ان کو ہم سٹیٹ فیونرل دے رہے ہیں بھائی یہ آپ نے کس قانون کے تحت سٹیٹ فیونرل دے دیا اور یہ کس طرف سے آیا یہ سٹیٹ فیونرل تو فیڈل گورنمنٹ اننوز کر سکتی ہے کہ ہم کسی آدمی کو سٹیٹ فیونرل دینا چاہتے ہیں پھر فیڈل گورنمنٹ کے یا تو وزیراعظم خود شریک ہوتے ہیں یا فواقی وزراء آتے ہیں اور پھر تینوں سر سے شیف بھی شامل ہوتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہوا عبدالصاد عیدی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے اور حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہم دیں گے سٹیٹ فیونرل دیں گے اور اس سٹیٹ فیونرل ان کو دیا گیا عبدالصاد عیدی صاحب کو لیکن یہ میرا سوال ہے کہ نہ جا تو فیڈل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم سٹیٹ فیونرل دے رہے ہیں یہ تو آرمی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم ان کو سٹیٹ فیونرل دے رہے ہیں لوگ پہلی پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ آرمی is a state within a state یہ فرس ٹائم ہوا کہ آرمی نے خود ہی ڈیکلیئر کیا کہ we are state اور we have decided to give him the state فیونرل یہ کس کپیسٹی میں آپ نے دیا اور وہ ہم نے دیکھا کہ جنرل سائر شمشاد صاحب جو چیرمن جائنٹ سٹاف کمیٹی ہیں ہی اٹنڈیڈ دی نماز جنازہ ان یونی فارم میں وہ تشریف لائے اور ہمارے پیسوں سے ان ٹکٹوں پر اس کے بعد انہیں دقیناً ٹی ای ڈی اے بھی لے ہوگا اور بھی افسس کو ساتھ لے کر آئے اور وہاں نماز جنازہ ادا کی گئی یہ میں سمجھتا ہوں وہ آدمی جو کنوکت تھا جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں میری آواز آ رہی ہے جی سر آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے جی جی سر تو جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ ویو دیا کہ پرویز مشرف نے دو دفعہ آئین توڑا ہے اور اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ ٹیبونل بنا جس نے پرویز مشرف صاحب کو سزا سنائی اور اس سزا کے بعد پرویز مشرف صاحب اس سزا کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے تھے وہ نے چیلنج نہیں کی کیونکہ چیلنج کرنے کے لئے شرط یہ تھی ان کو پاکستان میں آنا پڑنا تھا وہ پاکستان میں آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ڈیتھ کے بعد تو آپ کو ڈیتھ سیل میں رکھا جاتا ہے وہ اس لیے آوائیڈ کیا اور وہ بہر ہی رہے ایک آدمی جس کو ہائی ٹیزن آرٹیکل سکس کے تحت سپریم کورٹ کی انسٹرکشن پہ ڈیتھ پینلٹی دے دی اننوس سنا دی گئی آپ کس طرح کس کپیسٹی میں اس کو سٹیٹ فیونرل دے سکتے ہیں اور ہاو دی آرمی کین ڈیسائیڈ کے وی ایف ڈیسائیڈ تو گیو ہم دی سٹیٹ فیونرل آرمی اس ناٹا سٹیٹ اٹھال فیڈل گورنمنٹ نے تو انہوس ہی نہیں کہ کوئی فیڈل منسٹر بھی شریک نہیں ہوا یہاں تک گورنر بھی نہیں شریک ہوئے ہاں تیرہ میکو جب ادھر کراچی کے اندر جب فائرنگ ہوئی اور بے شمار لوگ شہید ہو گئے ایمکی ایم ایک ہماری زستانی تنظیم اس میں شامل تھی اس کے اندر جو قاتل گروہ تھا اس کے کچھ وزارات جو تھے ان نے اس کے اندر وہ شریک ہوئے جنب ایمکی ایم کے لوگ جو مشرف صاحب کی اپنی پارٹی تھی اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو اینارو تھا وہ صرف زرداری صاحب کو نہیں ملا تھا اینارو ایمکی ایم کو بھی ملا تھا اور ایمکی ایم کے بھی بے شمار لوگ جو تھے ان کو انہوں نے اینارو دے دیا اور وہ چھہ ہزار کے قریب کنوکٹ تھے جو رہا ہو گئے عدالتوں سے اور وہ آج بھی کراچی کا لا ان اردل سیچیشن is in the same manner تو یہ وہ مسائل آپ اس نے اور انہوں نے نماز جنازہ اٹینڈ کی اور باقی جو ریٹائر جو لوگ تھے جنرلز وہ پرسنل کپیسٹی میں اٹینڈ کر سکتے تھے لیکن دیالوردی بینیفیشریز یہ وہ بینیفیشریز تھے جن کو پرویز مشرف صاحب کی طرف سے دیشمار پلات دیا اور نتیجہ تن یہ نکلا کہ ان پلاتوں کی وجہ وہ بینیفیشریز وہ نماز جنازہ میں شریک ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کو سٹیٹ فیونرل نہیں دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور جیسے عام کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ نے کس کپیسٹی میں ان کو سٹیٹ فیونرل دیا اور کس کپیسٹی میں آپ ان کو پاکستان میں اس طریقے سے لے کر آگئے کہ آپ نے ان کو تدفین کر دی جبکہ نیب کے اندر ان کے کیسز چل رہے تھے اور اس کے اندر آئی پریزنٹیڈ مجھے آٹھ سال لگے نیب میں ان کے خلاف کیس چلانے میں کیونکہ نیب کے تین چیرمن جو تھے ایڈمیر الفسی بخاری صاحب کمر الزمان صاحب اور مجودہ جویر اقبال صاحب تینوں نے کہا جی ہم تو ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے he's a retired general then i went to اسلامباد ہائی کورڈ وہاں چار سال لگے اور چار سال بعد اسلامباد ہائی کورڈ نے ڈیکلیئر کیا کہ he was a president of Pakistan public office holder تھے ان کے خلاف نیب کی کاروائی ہونی چاہیے اور ان نے آرڈر دیا لیکن اس کے باوجود آٹھ سال کی سٹگل کے بعد بھی نیب نے ان کو کوئی نوٹس دیے اور اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی ون تھوزن ان نے قومی خزانے کو ایک ہزار بلین کا نقصان پہنچایا بائی وی آف سیلنگ آؤٹ دی آرمی ایسٹس جو نیشنل ایسٹس تھے جو فور تھوزن ایکر زمین انگریز نے ریزر رکھی تھی آرمی کی فیچر پروجیکٹس کے لیے وہ ان نے بیچ ڈالی اور اس میں سے ایک پیسہ بھی ان نے قومی خزانے میں جمع نہیں کر رہا ہے پہلی بات ہے آرمی کو اساسے بیچنے کا اختیار ہی نہیں ہے اور اگر بیچا تھا تو وہ پیسہ بھی انہوں نے جمع نہیں کر رہا ہے تو اس طرح اس طریقے کے ساتھ انہیں جو قومی خزانے کو لوٹا اور قومی خزانے کو برباد کیا تو اس پہ تو ان کو خلاف کروائی ہونی شاہی تھے نائب کے علاقے مطابق لیکن کوئی کروائی نہ ہوئی ان کے خلاف اور ہی سیٹ فری ایک اور جو مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ جنرل مشرف صاحب فوت ہو گئے اللہ کی رضا اب آرمی کو ان کے گناہوں کو اپنے سر میں ہی لینا چاہیے تھا انہوں نے اب جب آپ نے اس کو سیٹ فریونل دے دیا اور چیئرمن جائنٹ سٹاف کمیٹی ایز اٹنڈیڈ دی نماز جنازہ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے گناہ ان کے ذمہیں آ چکے ہیں